بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے پیٹرول دس روپے بجلی پانچ روپے سستی وزیراعظم نے بڑا اعلان کر دیا کہتے ہیں اگلے بجٹ تک ان دونوں چیزوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے قوم سے خطاب میں کہا عالمی مارکٹ میں تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے پہلے ہی ستر ارب روپے تیل سبسیڈی کی مد میں خسارہ چل رہا ہے عوام کو سہولت دینے کے لیے مشکل فیصلہ کیا ایک صحافی نے پہلے تین سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی میں نے دالت میں کیس کیا تین سال ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فیک ڈیوز سے میں خود بھی محفوظ نہیں رہا تین سال پہلے ایک صحافی نے رکھا وزیراعظم کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی جس کے خلاف کیس طائق کیا تین سال ہو گئے ہیں مجھے انصاف نہیں ملا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات ذرائقہ بتانا ہے ملکی داخل قردی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے بورڈر کے معاملات بھی زیر بحث آئے عمران خان کا لاہور کا دورہ کریں گے چوہدری برادران سے ملاقات شیڈیول ہے انڈسٹری سے مطالق بڑے اعلانات بھی کیے جائیں گے مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف کے درمیان رابطہ چند روز میں ملاقات پر اتفاق شہباز شریف کہتے ہیں نمبر گیم پر دن رات کام ہو رہا ہے تحریکی ادم اعتماد کیلئے ٹائم فریم نہیں دے سکتے جانگی ترین سے ملاقات کی تصدیق یا تردید بھی نہیں کر سکتا شہباز شریف سے تین سوال پوچھے جواب کا انتظار ہے چوہدری شجاعت کی سراج الحق سے ملاقات کے بعد گفتگو امیر جماعت اسلامی بولے نئے الیکشن کی تجویز دے دی تازہ مینڈٹ ہی عوامی مسائل کا حل ہے لیاقت ولوس نے کہا آپوزیشن فائنل اسٹروک کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں آئی ہے پیپلز پارٹی کا لاغ مارچ اسلام آباد کی جانب گامزن بلاول بھوٹو کہتے ہیں عوام کا اعتماد اٹھ چکا اب عالمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے حکومت آج الیکشن کا اعلان کرے ہم تیار ہیں وزیر آسم خود اسمبری توڑ دے ورنہ جیال اسلام آباد آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا سندھ حکومت مارچ لارکانہ پہنچ گا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ادم اعتماد کا ڈراؤما ناکام ہو گیا باز امیر عوامی نمائندہ نہیں بکے گا ساڑھے تین سال بعد پندرہ سال کا حساب بھی لیا جائے گا آسد امر بولے سندھ میں خوف ختم ہونے کا وقت آ چکا آسف سٹاری کو کوئٹا سے بھگائیں گے بھارت کی کھیل سے کھلوار کی کوشش ناکام پاکستان کے دورے پر آئی آسٹریلی کھلاریوں کے خاندان کو دھمکیاں رائل ڈیوارٹی نامی شخص نے سوشل میڈیا پر سنگی نتائش کی دھمکیاں دی دونوں ووڈز نے بھارتی گیدر بھبکیوں کو نظر انداز کر دیا سیریز شیڈیول کے مطابق ہوگی اور یوکرین میں پسے پاکستانیوں کا واپس کمیشن طالبانی حکومت اقدامات ناکافی کرا دے دیئے ادھر روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات جاری موسکو یوکرینی کا عادت کو محفوظ راستہ دینے کی پیشکش سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے